اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں چکن ویڈیٹیبل سوپ اور اس کے لئے میں نے دو لیٹر یفین لی ہے ڈیڑھ کپ چوب کی ہوئی گرزیں لی ہیں ڈیڑھ کپ ابلہ ہوا چوب کی ہوا چکن لی ہے ڈیڑھ کپ میں نے مکہی کے دانے ابلے ہوئے چوب کی ہوئے لی ہے آدھا کپ سویا ساس آدھا کپ ہارڈ ساس آدھا کپ سکی سرکا ایک اندہ ایک ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون کالی مٹھیں تین ٹیبل سپون میں نے کانٹرول لیا ہے سب سے پہلے یخنی کو گرم ہونے کے لئے رکھتے گرم ہو جائے تو اس کے اندر گاجرے مکہی کے دانے کھو چکن ڈال دیں مکس کر لیں جب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے اندر سویا سوس ہار سوس سپین سرکا ڈال دیں مکس کر لیں نمک اور کالی مٹھ بھی ڈال دیں یہاں پہ آپ نمک اور کالی مٹھ چیک کر سکتے ہیں اگر کم لگے تو آپ مزید بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ پکانے کے بعد یہ میں نے تین چمچ کارن فلور آدھے آدھا کب پانی کے اندر نکس کر لیا تھا اب میں اس کو سوپ میں ڈالوں گی اور چمچ کو جیسے جیسے کان فلور ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ کمچ کس لاتے جائیں گے کان فلور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ مزید بکانا ہے اندر کو پھینٹ لیں اچھی طرح اندر کو بھی اس میں شامل کر دیں اور ساتھ ساتھ کمچ کلاتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے اندر شامل کر دیں اور ساتھ ساتھ کمچ کلاتے جائیں اندر ڈالنے کے بعد مزید آپ نے اس کو تین چار منٹ کے پکا لینا ہے تین چار منٹ میں مزید پکانے کے بعد سوپ بلکل ریڈی ہے یقینی سوپ میں میں نے وہی استعمال کی کی جو جس میں میں نے چکن گوائل کیا تھا وہ تقریباً ڈھائی لٹر پانی میں آدھا کلو چکن ڈال کے میں نے اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا پکایا تھا اس کے بعد چکن نکال کے اس کو چوب کر لیا تھا اور وہ جنہیں میں نے سوپ کے لئے استعمال کر لی آپ اس ریٹ پی کو ضرور ٹرائی کریں پسند آئے تو لائٹ کریں شیئر کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ شکریہ ہوں سوپ میں خواهظ یاد رکھے گا شکریہ شکریہ شکریہ